اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو اندر برین نی ویڈیو فرم ٹیک گلوب یوٹیوب چینل سو گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ مووی ایکسپلینر کا چینل کیسے بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے یوٹیوب کی اوپر فیس بوک کے اوپر بیتا شاہ ایسی ویڈیوز دیکھیں گے جس کے اندر موویز کو بدن نا منٹ ٹین منٹ یا سات منٹ یا پانچ منٹ کے اندر موویز کو ایکسپلین کی جاتا ہے اور ان ویڈیوز کی اوپر ملینز کی اندر ویوز ہوتی ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وہاں پہ بھی لاکھوں کے اندر آپ کو ویوز بلیں گے ایتل میں موویز ایکسپلینر کا چینل کیسے بنا جاتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیسے آپ لوگ جائیں وہ موویز کے کلپس کو یوز کر سکتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن ایک بات آپ کو میں یہاں پہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ موویز ایکسپلینر کا چینل بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی تو میں آج آپ کو کمپریٹ بتا دوں گا پلیز ویڈیو کو پورا اند تک دیکھئے گا سب سے پہلے آپ لوگ کو جاننا ہوگا کہ یہ جو یوٹیوب کی فیر یوز پالیسی ہے وہ کیا ہے اس کو اگر آپ لوگ جان لیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی کہ ایکچل میں یوٹیوب کی سرول کے تحر آپ کو موویز کے کلپ اٹھانے کی اجاز دیتا ہے آپ کو دیکھتے ہیں فیر یو یوز ای یو ایس لاہ دیکھ آلاوز دی ریو یوز آف کپیرائٹ کوپریکٹیڈ میٹیریل انڈر سرٹن سرکمسٹینسز ویڈاوٹ گیٹنگ پرمیشن فرام دی کپیرائٹ اونر ہم اس کو کپی کر لیتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ پیس کر کے آرام سے سمجھاتے ہیں کہ ایکچل میں یہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس کو کر لیتے ہیں کپی تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آجائے یہاں پہ لکھا ہے منسوانہ استعمال ایک امریکی قانون ہے جو کپیرائٹ کے مالک سے اجازت لیے بغیر کپیرائٹ سے محفوظ مواد کو مخصوص حالات میں دوبارہ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے تاہم منسوانہ استعمال کا تین کیس کی بنیاد پر کی جاتا ہے اور کپیرائٹ کے مالک کی اجازت بغیر مواد استعمال کرنا کب ٹھیک ہے اس بارے میں مختلف ممالک کے مختلف اصول ہیں امریکہ میں تفسر تنقید تحقیق تزدریز یا خبروں کی رپورٹنگ کے کاموں کو مناصب استعمال سمجھاتا ہے لیکن یہ صورتیال پر مناصر ہو سکتا ہے مطلب میں آپ کو سیمبل بتاتا ہوں یوٹیوب کیا آتا ہے کہ اگر آپ کسی کلپ کے اندر کوئی ویلیو ایڈٹ کرتے ہیں فار ایک زیمپل آپ نے مووی کا کلپ اٹھایا نیچے آپ لوگ نے اپنی کمنٹری کی فار ایمپل آپ لوگ نے یوٹیوب کے اوپر دکھا ہو گئے یہاں پھر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لوگ موویز ڈب کرتے ہیں اپنی زبان میں لوگ پشتوں میں ڈب کر رہے ہیں کوئی اردو میں کر رہے ہیں کوئی پنجابی میں کر رہے ہیں وہ ڈبنگ کرتے ہیں لیکن وہ موویز آپ کو یوٹیوب پر ملیں گی اور ان کے اوپر آپ کو اچھے خاصی ویوز ملیں گے کیونکہ اب ان کے اندر ایک اچھی خاصی ویلیو ایڈ کی گئی ہے ڈبنگ کی گئی ہے بہت میند کا کام ہے تو یوٹیوب ایسے کاموں کو الاو کرتا ہے اور موویز کا آنر بھی اس کو الاو کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ موویز ڈب ہوگی کام تو میرا ہی ہے لیکن آگے ڈب ہوگے جا رہے تو لوگوں تک پہنچے گا تو میری موویز زیادہ فیموس ہوگی سو اس بات کا وجہ لالچ لیتے ہیں اس طرح آپ لوگوں نے ریاکشن چینلز بھی دیکھیں ان کے اندر بھی وہ کچھ اس طرح کام ہوتا ہے کسی یہ ویڈیو کے اوپر ریٹ کری جاتا ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی ویلیو ایڈ کرنی ہوتی ہے اور آپ لوگ اس کچھ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایسے ہی موویز چینلز بھی بنتے ہیں ان کے اندر آپ لوگ موویز کے چھوٹے چھوٹے کلپس کو استعمال کرتے ہیں پچرز کو استعمال کرتے ہیں آپ لوگ اس مووی کو ایکسپلین کرتے ہیں تو یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ آپ ایک ویلیو ایڈ کر رہے ہیں آپ اس کونٹینڈ کے اندر کوئی ایک ایڈکیشنل ویلیو ایڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے کونٹینڈ کو علاو کر رہتا ہے اب یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو کہ لاکھوں میں کما رہے ہیں اور اچھی خاصے ویوز ہیں کیونکہ آپ کو پڑتا ہے کہ موویز والا یہ ٹاپک جا ہے وہ اچھا خاصہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ویڈیوز میں نے ڈالی ہوئیں یہاں پر بندبائنے اور کچھ دنوں کے اندر کچھ کتنے کتنے ویوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھ دنی پر ڈالی ہے تین لاکھ تیس ہزار ویوز ہیں اور اگر ہم لوگ پیچھے چلے جائیں تو یہاں پر یہ کچھ اور چینلز ہیں ان کے اوپر یہ ابھی نیا چینل بنا ہوا ہے پانچ دن پہلے ویڈیو ڈالی گئی ہے سوری پانچ گھنٹے پہلے ڈالی گئی ہے نو ہزار ہیں ٹیس گھنٹے پہلے ڈالی گئی ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزرنڈ ہے اور آپ لوگ ویوز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک نیا چینل بھی نکالا تھا یہ ایک نیوز چینل ہے اور یہ بھی اسی طرح کے شارٹ سٹوریز اپلوڈ کر رہے ہیں موویز کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس کے چینل کے اوپر بھی اچھے خاصے ویوز حالی اللہ کہ کوئی اچھا خاصا تامنیل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ لوگ نام لکھ دیں گے کہ ایکسپلینر تو وہ بندے آپ کی ویڈیو کو واش کریں گے اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے خاصے ویوز ہے اور یہ نیا چینل ہے تقریباً فریش چینل ہے ایک دن پہلے آئی ہے اور یہ ابھی بالکل فریش چینل ہے تو اچھے خاصے ویوز ہیں اس کے اوپر بھی اور یہ بھی ہے اس کے لیے بھی چینل ہے اس کے بعد یہ بھی چینل ہے تو اچھے خاصے ویوز ہیں کول میں لگے اب آپ کو کونٹینٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اس کے اوپر کام کیسے کرنا ہے یہ میں نے تھوڑی سی ایک تھیوری بنائی ہوئی اس کے اوپر کے سب سے پہلے آپ کو فیر یوز پالیسی کا پتا ہونا چاہیے دوسری بات آ جاتی ہے جی سلیکٹ مووی آپ نے ایک مووی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کس مووی کے اوپر آپ لوگ نے ریویو کرنا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سکرپٹم کرنی ہوتی ہے اب آپ کو مووی سلیکٹ کرنی ہے آپ نے کوئی نا کوئی مووی سلیکٹ کرنی ہے یوٹیوب سے ہی آپ لوگ مووی سلیکٹ کرنے آپ کہتے ہیں جی کہ میں دبنگ کو پروڈیکشن کرنا ہے دبنگ مووی فار ایزمپل آپ اس کو خیالی ایک ایزمپل کے طور پر لینا آپ کو یہ دبنگ مووی نظر آگی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ڈانوڈ کرکے اس کو پوراApp Language کرنا ہے آپ کو سٹوری اس کے ستممجھ میں آجائے گی اب ا gear اپنے کیا کرنا ہے ڈانوڈ کرنا ہے کیا آپ نے اپنی urgent vč MARTIN ڈایسے آپ کو ایسا لگہ ہے اپنی Direct vč تپر آنید وقت جانے آقا جان آج mankind آپ لوگ بول رہے ہیں نیچے فار اگزیمپل آپ مووی کا کوئی پار ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی ریلیٹڈ آپ لوگوں نے اوپر وہ ویڈیو چلانی ہے یہ نہیں کہ ویڈیو کہیں کی اور نیچے کچھ بول رہے ہیں تو آپ لوگ نے وہ بڑے حساب سے کلپس کو اتارنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اتنا آسان کام نہیں تھوڑی میند کرنی پڑے گی آپ کو تب جا کے یہ موویز ریویوز کی ویڈیو سے وہ تیار ہوتی ہے موویز واش کی آپ نے اس کے بعد اپنے کلپس ڈال دینے آپ لوگ یہ دیکھئے فار اگزیمپل یہ چھوڑا سا کلپ آپ نے ڈالا یہ وارا چھوڑا سا کلپ ہے تو ساتھ میں آپ لوگ نے پچر سے کام لینا ہے یعنی کہ آپ لوگ جیسے ہی موویز کو ایکسپلین کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پچر موویز کی پچر آپ نے لے لینا ہے اسی پچر کے ضرور آپ لوگ جب وہ موویز کو ایکسپلین کریں تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ زیادہ آگے بھی جائے گی اور دوسرا آپ کو کاپی ریٹ کونٹنٹ سے بھی بچنے کا زیادہ موکم مل جائے گا لیکن اگر آپ ساری ویڈیو کے اندر صرف ویڈیو کلپ پہ چلائیں گے تو اس میں کاپی ریٹ کا خطرہ رہ جاتا ہے تو آپ لوگ نے شارٹ سے کلپس لے لینا ہے تار چار چار پائنٹ پائنٹ سیکنڈ کے لیکن میکسیمم آپ لوگ نے وہاں پہ پچر کو استعمال کرنا ہے موویز کی پچر کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اپنے ویڈیوز کلپس سے آوائیڈری کرنا ہے جہاں پہ بہت ضروری ہو وہاں پہ آپ لوگ جائیں وہ تھوڑے بہت شار لگا سکتے ہیں اس بس آپ کو یہی تھوڑی سی احتیاط کر دیں کہ جب آپ ویڈیوز کو ایڈیٹ کریں تو اس کے اندر پچرز کا زیادہ استعمال کریں اب یہ ٹاپک بھی نیا ہے کافی پوٹیشنل لوگوں کا روجہان نہیں ہے اس نہ روجہان ہونے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو میند کرنی پڑے گی اور لوگ میند سے ڈرتے ہیں اگر آپ میند کر سکتے ہیں تو اس ٹاپک کے اندر پوٹیشنل ہے ہنڈو پرسٹ پوٹیشنل ہے اگر آپ لوگ مہینے کی چار سے پانچ و ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں تو برا کے ڈالیے ایک سو ایک پرسٹن آپ کی ویڈیوز آگے جائیں گی وارل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے یہ آر ایڈی ٹاپک آپ نے کہہ لے کہ یہ آر ایڈی ٹاپک سب لوگوں کو پتا ہے جسٹ آپ لوگ نے ویڈیو بنانی ہے اور لوگوں کی نظروں میں آٹومنٹکلی آ جائے گی اور آپ کو اچھے خواستے فیوز جمعوں ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی کوئیسن ہو تو آپ لوگ